اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام اللہ پاتم النبیشی محترم ناظرین و سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں ہوں آپ کا میزمان پروفیسر حکیم تاریخ احمد آج ہم جس موضوع پر بات کریں بہت ہی اہم موضوع ہے اکثر آپ لوگ جانتے ہوں گے یا سنتے بھی ہوں گے کہ کبنی پیشنٹ میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کو دیکھو اکثر میرے پاس بھی پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ ہماری فیملی میں فلان شخص یا اس کی گردے فیل ہو گئے ہیں فلان شخص کے گردے فیل ہو گئے ہیں تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ کیوں مرض بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیور فیلیر کے کیس کیوں ہو رہے ہیں یہ اتنے زیادہ اس کی کیا وجہ ہے کبھی ہم نے غور کیا نہیں کیا کیوں نہیں ہم غور کر سکے کہ ہم ہر چمکتی اور دمکتی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہر اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ہر اسے سٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم تک میڈیا کے ذریعے پہنچتا ہے ہم ہر وہ نیچرل چیزوں کو جو قدرت نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور جو بینیفیشل ہیں ہمارے لیے ان کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں ہمارا لائف سٹیل یکدم چینج ہو چکا ہے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا لائف سٹیل چینج کر لے تو ہم بہت بہتر ہو گئے نہیں ایسا نہیں اگر دیکھا جائے تو آج سے چالیس پچاس سال پیچھے جائیں تو لیور اور کڈنی کے ایسے کیسز نظر نہیں آتے ہیں آج آپ دور کی بات نہیں صرف کراچی میں جا کے دیکھیں جو اس کے کڈنی کے سینٹر ہے وہاں پہ پیشنٹ کی کیا حالت ہے کیا ان کی کنڈیشن ہے آپ کو خود اندازہ ہوگا تو کڈنی کو خراب کرنے لیور کو خراب کرنے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے ہمارا اپنا ہاتھ ہے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں دو وجہ ہو سکتی ہیں نمبر ایک کہ ہم جو ہے ہمیں علم ہی نہیں ہے شاید کونسی چیز ہمارے لیے نقصان دے اور کونسی فائدہ ماند ہے یا ہمیں علم ہے لیکن ہم جو ہے وہ اپنی زبان کے ٹیسٹ کے لیے ذائقے کے لیے ہم اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہی چیز جو ہم اپنی ہیلتھ کیوں اچھا کرنے کے لیے کھا رہے ہیں ہم اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے وہی چیز ہمارے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے تو ہوتا کیا ہے اس میں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوئے کنی فیلیر کے کیس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور کی اوپر ہم نے اوڈیجنل خرال خالص غزائیں جو ان کو چھوڑ دی ہے اس سے پہلے ہم خالص غزائیں کھاتے تھے ہم تازہ پھلوں کا استعمال کرتے تھے تازہ سبزیوں کا استعمال کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فریش جوسیز ان کا استعمال کرتے تھے ہم دالوں کا استعمال کرتے تھے ہم گندم مکہی باجرہ چنے ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے کبھی کسی کیڈنی فیل نہیں ہوئی تھی کیوں؟ یہ ساری کے ساری نیچرل چیزیں ہیں لیکن آج کل جو ہم آرٹیفیشل چیزیں مصنوعی طور جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں جن میں پیزا ہے برگر ہے اور پاستا ہے اس کے علاوہ سوفٹ ڈرنک جتنے بھی سوفٹ ڈرنک ہیں یہ سارے کے سارے ہماری کڈنی کو فیل کرنے میں ان کا ایک اہم کردار ہے اور یہی ہماری کڈنی کو فیل کر رہے ہیں ہمارے لیور کو دیکھیں کوئی بھی ٹاکسن جب بھی ہماری باڈی میں داخل ہوتا جاتا ہے بنتا ہے غزا کے ذریعے ہم لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ڈیٹاکسی فائی کرنے کے لیے ہماری باڈی کے دو آرگن ایکٹیو ہو جاتے ہیں فورا ایک لیور دوسرا کڈنی اب جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا یہ مختصر سی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں جو ہم آرٹیفیشل استعمال کرتے ہیں جنگ فوڈ وغیرہ ساری سامنے تو یہ کیا کرتی ہیں اب ان کے جو ٹاکسن ہوتا اس کو ہماری باڈی سے نکالنا ہے ایک نیچرل سسٹم اللہ طرح نے ہماری باڈی کا بنایا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری باڈی کے اگینسٹ ہوگی جو نقصان پہنچائے گی ہمارا مدافعاتی نظام اور ہمارے وہ آرگن جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے فوراں طور پر اس کو ہماری باڈی سے خاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمارے بلڈ کو ہماری باڈی کو ڈیٹاکسی فائی کرنے کے لیے جب گردے اپنا زیادہ ورک کرتے ہیں ہمارا لیور زیادہ ورک کام کرتا ہے تو ایک وقت آتا کہ آہستہ آہستہ یہ فیلیر کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمیں اگر اپنی کڈنی کو بچانا ہے اپنے لیور کو بچانا ہے اپنی آئندہ نسل جو ہماری چلے اس کو بچانا ہے تو خدا رہا ہمیں ان چیزوں سے ان کو دور کرنا ہے انہیں بتانا ہے کہ ان کے کتنے نقصانات ہیں کتنے نقصان ہیں اگر آج آپ جا کے جتنے بھی اس کے ہسپیٹل ایکڈنی کے وہاں پہ دیکھیں آپ کو کتنے پیچنٹ سیکرونگتہ دار میں نظر آئیں گے وہاں پہ بیڈ پلیٹے ہوئے ڈالائسز کروانے کے لیے لوگ لینڈوں میں لگے ہوئے ہیں اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ بہت ایج ہوگی آپی ینگ سٹر بچے اور بچیاں بھی آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ ڈالائسز کروانے کے لینڈ میں لگے ہوئی بیٹھ ہوئی ہیں تو خدا رہا ان چیزوں سے بچیں سب سے جن کا میں نے آپ ذکر کیا آپ کے سامنے نیچرل چیزوں پہ آ جائیں جو قدرتی غزائیں ان پہ آ جائیں پانی کا استعمال زیادہ کریں جہاں پہ آپ کو پیاس لگتی ہے سوفٹرنگ کی جگہ پہ آپ سادہ پانی کا استعمال کریں یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے لیکن آپ جب آپ کو پیاس لگتی ہے اور آپ اس کے جاتے پہ کوئی بھی مشروب مشتنوی جتنے بھی یہ سارے لیتے ہیں جن میں کیمیکلز ہوتے ہیں یہ آپ کے لیور کو آپ کی کیڈنی کو بالکل ختم کر دیتے ہیں پلیز ان سے آوائٹ کیجئے ان سب چیزوں کی نقصان سے بچنے کے لیے جو آپ کر چکے ہیں اب اس کو بچانے کے لیے اپنے کیڈنی کو اور اپنے لیور کو میں ایک بہت اچھی ہربل کی دواب کے سامنے پیش کر رہا ہوں بتا رہا ہوں بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور اس کو آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں کوئی اتنی لمبی ڈمبان اس کا نہیں ہے بڑا نہیں بالکل مقصر سا ہے ایک ہی ہرب ہے جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں ہوگا کیا یہ ایک دواب میں آپ کے سامنے میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کو دیکھئے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں بھی دیکھیں یہ دیکھئے اس کو ہم کہتے ہیں گو کرو خار بھی کہتے ہیں خار خسک بھی کہتے ہیں یہ اس کے سارے نام ہیں اس کو آپ نے لے لے جو لوگ جن کو کہتے ہیں ان کا کریٹیننٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور وہ ڈلائسس کے طرف جا رہے ہیں ان کو اگر بچنا ہے تو یہ گو کرو لینے ہیں ایک سو گرام آپ گو کرو لے لیں ان کو باریک پیس لیں باریک پیسنے کے بعد آپ نے اس میں تین سو گرام ہنی شامل کرنا ہے شرط یہ ہے کہ شہر کا خالص ہونا ضروری ہے اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو کن کا جو خالص ہنی ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے آپ بیری کا ہنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں تو وہ بہت اچھا ہے آپ کے لئے تو کن کا بیری کا شہر آپ نے استعمال کرنا ہے تین سو گرام آپ وہ ہنی لے لیجئے اور ایک سو گرام آپ نے یہ پورڈر لینا ان کو آپ مکس کر کے اچھا دوسرا طریقہ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماجون اس ٹائپ کی چیز نہیں کھا سکتے تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ اس کا پورڈر آپ نے تیار کر لیا اب ہاف ٹی سپون آپ نے صبح لینا ہے ایک گلاس پانی لیں اور اس میں تین کن ہنی کے آپ ٹیبل سپون جو ہے اس میں حل کر دیں اور اس کے ساتھ آپ صبح نہار مو اور شام پانچ بجے لی لیں تو دیکھئے گا میں دعویٰ تو نہیں کرتا شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے اس میں اللہ نے ہی شفاہ رکھی ہے اور عطلہ فرماتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفاہ رکھی ہے اللہ نے شہد کے اندر تو یہ آپ استعمال کیجئے وہ خواتین و مرد وہ بچے جو جن کا کرٹنین بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جن کی کڈنی میں سٹون بن رہے ہیں جن کی کڈنی کا فنکشن سلو ہو چکا ہے اور صحیح فنکشن نہیں کر رہی کرٹنین جن کا بڑھ چکا ہے وہ اس نسخے کو استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت زیادہ ویک ہے کمزور ہے وہ اس کو طاقت دینے کے لیے ایک اور ساتھ میں اس کے بتا رہا ہوں پستہ آپ نے پستہ لینا ہے پستے کے ساتھ مغز آپ لے لیجئے گا اور ایک مغز آپ نے موہ میں ڈالنا ہے اس کو خوب چبانا ہے یہاں تک کہ وہ بلکل آپ کے موہ میں حل ہو جائے لو آپ کے صورتے تیار کر گئے آپ اس کو نگل لیں ساتھ دانے آپ نے وہ کھانے ہے نمکین پستہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بلڈ پیشر ہائی ہو سکتا ہے یا میدے میں جلن ہو سکتا ہے تو بلکل بغیر نمک والا پستہ جا وہ اس آپ میں استعمال کر رہا ہے یہ ایک مکمل اور پراپر نسخہ میں نے آپ سب کی نظر کر دی ہے آپ اس کو استعمال کیجئے اس نسخے تک پہنچنے کے لیے مجھے سالوں لگ گئے ہیں اور آپ سب لوگوں کے فائدے کے لیے طبعہ نبوی کے پلیٹ فارم سے اور طبعہ نبوی کے پلیٹ فارم کی برکت سے میں یہ نسخہ آپ سب کی نظر کر رہا ہوں آپ اس کو استعمال کیجئے اور اسے آگے بھی آپ لوگوں کو فارمٹ کریں جو جو لوگ ڈالائسز کی طرف جا رہے ہیں اگر وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ڈالائسز نہیں ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے اس نسخے پہ عمل کریں گے اور باقی لوگوں کو بھی بچانے کے لیے آپ انتابعہ بھی ضرور پرچانے نسخے کو تو اس میں آپ بھی اتنے ہی سواپ کی حق دار ہوں گے جتنے کے طبع نبوی پروگرام کرنے میں میں حق دار ہوں اس کا تو آپ اس نسخے کو ضرور استعمال کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اس وقت تک لئے اجازت دیجئے اپنے میزمان پروفیسر حکیم تارک احمد کو اللہ نگے پان